مقام پرنسپل صاحب یہاں سر پینچ جہدرات پینچ جہدرات یہاں کے سٹاف مبران یہاں پر آئے ہوئے غیور عوام میں دل کی گرائیوں سے آپ تمام کا خوش آمدید دل کہتا ہوں اور آج عظیم موقع پر آپ کو مبارک بات دیتا ہوں آئیے وہ سکور ہے جس کا میں بھی تعلیم ہوں ہمارا ملک انیس سو سنتالی میں آزاد ہوا غلاء انگریزوں کی غلامی سے اور اس وقت ہمارے ملک کے اندر سوئی تک نہیں پیدا ہوتی تھی ہمارے ملک انیس سو سنتالی میں آزاد ہونے کے بعد انیس سو نوہنیا میں اس کو قانون تیہ کیا گیا اس کے ساتھ انیس سو پنجا میں قانون کو لاغو کیا گیا لاغو کرنے کے بعد ہمیں وہ حقوق ملے ہمیں ووٹ کے حق ملا ہمیں یہاں رینے کا حق ملا اور ہمیں اپنے مذہب کے مطابق ہر مذہب والے کو مذہب کے مطابق کا اپنا جو رینے کا حق ملا اور اس کے بعد ہمارا دہش آج اس قائم پہ پہنچ چکا ہے کہ جہاں ایک سوئی نہیں بنتی تھی وہاں آج جہاز لیلے اور توپے جیسی چیزیں بھی ہمارے ہندوستان کے اندر بن چکی ہیں آج ہمارا ملوک دنیا کے ایک فہے ملوک میں پہا جاتا ہے عزیز بچوں و بچیوں میں آپ سے غزارش کروں کہ یہ ہمارا دہش یہ رشیم انیوں کا دہش یہ پیرو پگمروں کا دہش یہ ہر زبان کی بولی بولی جاتی ہے اور اس دیش کے اندر پھر قانون تہہ کیا گیا قانون بنا اسمبلی کے اندر ہمیں جانے کا حق ملا اور آج ہاں اسمبلی کے اندر یہاں کی لوگوں کے لیے جو حقوق تھے اس کی بنانا بنانے کی حد کمیں